سبسکرائب پر چینل یاس یگانہ چنگیزی کا نام مرزا واجد حسین تھا وہ 1883 عصوی میں پیدا ہوئے پہلے ان کا تخلص یاس تھا آباد میں یگانہ ہو گیا ان کے کلام میں ایک خاص طرح کی انفرادیت کا رنگ حاوی ہے بولچار کے ایسے الفاظ بھی جو عدوی زبان کا حصہ نہیں ہوتے مانی میں تیزی اور تندل آنے کے لیے یاس یگانہ انہیں استعمال کرتے تھے ان کے کلام کے مجموعے آیات واجدانی اور گنجینہ کے نام سے شائع ہوئے یاس یگانہ چنگیزی کا انتخال 1956 عصوی میں ہوا چلے دیکھتے ہیں پہلے سے پڑھیں گے اس روبائی کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش کریں گے مردانِ خدا کسی کے آگے نہ جھکے مردانِ خدا کسی کے آگے نہ جھکے دل شولہِ غم سے پھک رہا تھا پھکے جادہ اپنا ہے اور ارادہ اپنا دھارہ کیا پتھروں پہاڑوں سے رکے اب اس میں مردانِ خدا کسی کہا گیا ہے؟ مردانِ خدا کے معنی خدا کے خاص بندے اور پھکنا پھکنا یعنی جلنا جھلسنا جادہ عام طور پر یہ راستے کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے چلے شروعات کرتے ہیں اس کی تشریح کرتے ہیں سمجھتے ہیں مردانِ خدا کسی کے آگے نہ جھکے دل شولہِ غم سے پھک رہا تھا پھکے اس روبائی میں شاہر نے اپنے مخصوص تیور اور انداز بیان میں اپنی شناخت اور انفرادیت کو خائم رکھا ہے وہ کہتا ہے کہ جو خدا کے خاص بندے ہوتے ہیں وہ راہِ حق پر چلتے ہوئے راستے میں آنے والی مشکلات اور رکاوٹے سے سمجھوتا نہیں کرتے سینہ سوپر ہو کر ان کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں اگرچہ ان کے دولہ دل شولہِ غم سے جھلس رہے ہوں مگر انہیں ان کی پرواہ نہیں ہوتی جادہ اپنا ہے اور ارادہ اپنا جادہ اپنا ہے اور ارادہ اپنا دھارہ کیا پتھروں پہاڑوں سے رکھے اب اس شہر میں شاہر کہتا ہے نہ وہ اپنا راستہ چلتے ہوئے پیچھے ہٹتے ہیں اور نہ وہ اپنے نہ تو اپنے ارادوں کو متزلزل یا اسے ہٹنے اپنے ارادوں سے ہٹنے نہیں جاتے ہو اسے بلکل بھی ارادوں پر خائم رہتے ہیں ان کی یہی سوچ ایک سوچ ہوتی ہے کہ وہ دھارہ کیا جو پتھروں اور پہاڑوں سے رکھے یعنی اگر پانی پتھروں اور پہاڑوں کو چیڑ کر نکلتا ہے تو ویسا بھی ان کا جو ارادہ ہے وہ مسمم ارادہ ہے تو وہ کہتے ہیں ان کی یہی ایک سوچ ہوتی ہے کہ وہ دھارہ کیا جو پتھروں اور پہاڑوں سے رکھے اگر وہ دھارہ ہے تو اس میں اتنا جوش و خروش نہیں ہونا چاہیے کہ اپنے بہاؤ کے مقابل میں آنے والی بڑی سے بڑی اڑچن کو خاص و خاشاک کی طرح بہا لے جائے اور کسی چیز سے وہ رکے نہ امید ہے یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی تب تک کے لئے خدا حافظ